اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شاید یہ پاکستان کی ستتر سالہ تاریخ کا سب سے بڑا کور اپ آپریشن جاری ہے اس سے پہلے بھی بہت سارے سانے ہوئے ہیں پاکستان میں بڑے بڑے مظالم ہوئے ہیں اے پی ایس کا سانے ہوا ہے بہت ساری چیزیں ہمیشہ چھپائی گئی ہیں لیکن اس طرح کیمروں کے سامنے دھڑلے سے جو سب کچھ کیا گیا ہے وہ کبھی اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں چھپایا گیا جس طرح چھپایا جا رہا ہے لیکن سب کچھ سامنے آ گیا ہے یہ بے نکاب ہو رہے ہیں خبریں چل رہی ہیں عمران خان سے ملنے کی بات کرو پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ تو ان کو فلان تھانا ٹاؤن پولیس کی جو نیو سیٹلائٹ ٹاؤن کی پولیس ہے وہ والے لے گئے ہیں وہاں سے پتا کریں وہ آپ اجازت دیں گے آپ کو ملنے کی اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ اڈیالا جیل کے اندر ہی ان کے سیل کو تھانا نیو ٹاؤن میں تبدیل کر دیا گیا ہے یعنی اب عمران خان سے ملنے کی اجازت اڈیالا سے نہیں تھانا نیو ٹاؤن سے ملے گی تو کیسی کہانیاں ہیں کیسے ڈرامے باز یہ لوگ ہیں مقصد مایوسی پھیلانا ہے لیکن حقائق چھپتے نہیں ہیں اور حقائق سے انہیں اتنا خوف ہے اور کمپنی اتنی ڈری ہوئی ہے جو انہوں نے کر دیا ہے کیونکہ ان کے پاس عالمی سطح پر دینے کے لیے کوئی بیانیاں نہیں ہے اس لیے صحافیوں کو اب یہ اٹھانا شروع ہو گئے ہیں مطیولہ جان جو ایکسپوز کر رہے تھے ان کی ڈیڈ باڈیز چھپانے کے لیے سارے کریمنل کانسپریسی کو ان کو پہلے اٹھا لیا اب ان کا دو روزہ جسمانی ریمان لے لیا ہے پھر شاکر آوان کو بھی اٹھا لیا گیا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ دبانا بڑا مشکل ہو رہا ہے ان کے لیے آپ مطیولہ جان کو بھی اٹھا سکتے ہیں باقی بھی صحافی اٹھائے جا سکتے ہیں لیکن اب بی بی سی اردو کا کیا کریں بی بی سی اردو نے بہت کچھ ایکسپوز کر دیا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں دو چیزیں خاص طور پر جو ان کی خبر ہے ان میں سے میں نے نکالی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ لوگوں نے کیا بتایا ان کو ڈاکٹرز نے کیا بتایا بی بی سی کو پولی کلینک میں کم از کم تین ڈاکٹروں نے بتایا کہ شام سے درجنوں کار کنان کو ہسپتال لیا گیا جنہیں گولیاں لگی تھی یہ صرف پولی کلینک ہسپتال کی انتظامیہ نے بتایا ہے کہ درجنوں افراد لائے گئے جنہیں گولیاں لگی تھی ہمارے پاس کم از کم پنتالیس اور پچپن کے درمیان ایسے شہری لائے گئے جنہیں گولیاں لگی تھی صرف ایک ہسپتال میں لاشوں کی اور گولی لگے ہوئے وکٹمز کی تعداد تو سیکڑوں میں ہے جی ہاں آٹھ دس نہیں پندرہ نہیں سیکڑوں میں لوگ غائب ہیں اور سب ہی کے بارے میں یہی خدچہ ہے کہ جنہیں گولیاں لگی ہیں ان کو یا تو مار دیا گیا ہے یا وہ مرنے کے قریب ہیں اس کے بعد بی بی سی کی خبر کا اگلا حصہ آج تک ایک رات میں اتنی آپریشنز نہیں کیے گئے یعنی اتنی سرجریز نہیں کی گئیں جتنی آپریشنز اس رات کیے گئے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے پولی کلینک اور پیمز کے ڈاکٹرز نے کہا کہ وہ اس بارے میں بات نہیں کر سکتے تہم ایک ڈاکٹر نے آپریشنز کی رات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے آج تک ایک رات میں اتنی سرجریز نہیں کی جتنی آپریشنز کی رات کی گئیں پولی کلینک میں ایک ڈاکٹر نے کہا کہ باز زخمی اس قدر تشویشناک حالت میں آئے کہ انہیں انتسیزیا دینے کا انتظار کرنے کی بجائے ہمیں سیدھی سرجریز شروع کرنا پڑی یعنی بیہوش بھی نہیں کر سکے اتنے لوگ بری حالت میں لائے گئے بہت سے مریض ایسے تھے جن کا خون بہت زیادہ بیہ چکا تھا بی بی سی سے بات کرتے ہوئے ایک اور ڈاکٹر نے کہا کہ ہمارے پاس رش اس قدر زیادہ تھا کہ ہم نے ایک بیٹ پر دو دو سرجریز کی اور گولیاں نکالیں جب میں نے رات کو یہاں دیکھا وہ میں کبھی نہیں بھول سکوں گی ناظرین اکرام اتنے زیادہ لوگوں کو گولیاں ماری گئی ہیں کہ صرف دو ہسپتالوں میں سینکڑوں لوگ گئے ہیں باقی کدھر کدھر ہیں مردہ خانوں میں کتنے غائب کیے گئے ہیں کتنے اٹھا کے آئی ایس آئی ملٹری اور رینجرز والے خود لے گئے ہیں ان کی کوئی گنتی نہیں ہے یہ تو جب لوہہ کین سامنے آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ کس کس گھر کے چشم و چراغ میسنگ ہیں کس گھر کا سربراہ میسنگ ہے کس کا بچہ میسنگ ہے کس کا بھائی میسنگ ہے کچھ خواتین بھی جو ہیں وہ زخمی ہوئی ہیں یہ ساری تفصیلات آہستہ آہستہ سامنے آئیں گی لیکن عالمی میڈیا اس کو کور کر رہا ہے الجزیرہ نے کل بتایا کہ کسی بھی پی ٹی آئی کے سپورٹر کے پاس کوئی بندوق یا کوئی ایسی چیز نہیں تھی اور اب بی بی سی کی سٹوری بتاتی ہے کہ سینکڑوں افراد کو ان لوگوں نے گولیاں ماری ہیں یہ جلیاں والا باگ کی ہمیں مثال دیا کرتے تھے کہ بڑا ظلم کیا تھا جنرل ڈائر نے انہوں نے تو جنرل ڈائر کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے یہ اس حد تک بے حص لوگ ہیں ان کو اپنے پاکستانیوں کا خون بہانے میں کسی قسم کی ہچکچاٹ اور خوف محسوس نہیں ہوتا ان کو احساس نہیں ہے کہ ان کی تنخواہیں ان کے پلوٹ ان کی دیگر مراعات اسی پاکستانی عوام کے پیسے سے آتی ہیں ناظرین اکرام اس وقت سب سے پریشان کن صورتحال یہ ہے کہ متیولہ جان کو جب یہ لے کر گئے اور ابھی انہیں عدارت میں پیش کیا تو انہوں نے ایک بڑا خطرناک جمعہ بولا کہ یہ جو ڈیڈ باڈیز یا لاشوں کے حوالے سے معاملات تھے میں اس کی کھوج لگا رہا تھا اس لیے انہوں نے مجھے پکڑ لیا ہے کہنے والے کہتے ہیں کہ متیولہ جان بہت قریب پہنچ چکے تھے اب ظاہر ہے کہ جج تاہر آباس سپرا جو کہ کمپنی کا جج ہے اس نے دو دن کا جسمانی ریمانڈ دے دیا ہے متیولہ جان کا متیولہ جان سے ہزار اختلافات کیے جا سکتے ہیں لیکن پچھلے دو تین دنوں میں متیولہ جان نے اچھی ریپورٹنگ کی گراؤنڈ سے ریالٹیز بتائی ہیں بہت بڑا کمپنی کا منصوبہ ناکام بنایا ہے جو رینجز کو مار کے پی ٹی آئی کے کھاتے میں یہ ڈالنے لگے تھے اور بہت سے معاملات تھے بہت زبردست ریپورٹنگ کی ہے تو کھوج میں لگے ہوئے تھے جو صحافی ان کو غائب کر دیا گیا پھر ان کو پیش کیا گیا اب مقدمہ کیا بنایا گیا کہ جی متیولہ جان نشے میں تھے ان کی گاڑی سے آئیس برامد ہوئی ہے دو سو چھالیس گرام اب جو متیولہ کو جانتے ہیں وہ لوگ یہ گوائی دے رہے ہیں کہ متیولہ جان تو سگریٹ بھی نہیں پیتے آئیس اور دیگر نشے تو دور کی بات ہے لیکن ان پر آئیس رکھنے کا کیس کر رہے ہیں دہشت گردی کی دفعات لگا رہے ہیں کیا وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ یہ سچائی سامنے نہ آئے اور ان دو دنوں میں متیولہ جان کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کی جائے گی اگر متیولہ جان ڈیل کرے گا تو ٹھیک ہے نہیں کرے گا انہیں مطلب عمران ریاض خان کی طرح غائب کر دیں گے ماریں گے ڈرائیں گے یہی ہوتا ہے ان کا یہی طریقہ ہے تو اگر متیولہ جان باہر آ جاتے ہیں اور اس کے بعد بھی اپنی تحقیقات جاری رکھتے ہیں اور یہ سارا کچھ ایکسپوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ ڈیل کے بغیر آئے ہیں ورنہ یہ مجبور کریں گے انہیں ڈیل کرنے کے لیے دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے پھر جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے اگر حکومت نے کچھ چھپانا نہیں ہے اگر واقعی گولیاں نہیں ماری گئیں اگر سینکڑوں میں لوگوں کو گولیاں نہیں ماری گئیں تو ان کا کام تھا کہ ہسپتالوں کے دروازے کھول دیتے اور کہتے سب یوٹیوبرز اور صحافیوں کو کہ آ جائیں لائیو ریپورٹنگ کریں پورا ہسپتال دیکھیں چھان ماریں کہاں پہ کیا ہوا ہے سب سے پوچھیں انٹرویو لیں ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے اگر پی ٹی آئی جھوٹ بول رہی ہوتی سینکڑوں لاشوں کے حوالے سے تو ایکسپوز ہو جاتا نا سب سامنے آ جاتا آپ اپنے یوٹیوبرز بھی بھیج دیتے لیکن آپ نے جس طرح صحافیوں کو اٹھا لیا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ لوگوں نے بہت بڑا جرم کر دیا ہے اب یہ جو سینکڑوں لوگ زخمی یا مار دیے گئے ہیں ان کے کیسز ہوں گے جب بھی موقع ملے گا جو اس کے کردار ہیں بڑے بڑے ان کو فانسی کے فندوں پہ لٹکنا پڑے گا اس کے لیے خواہ آپ کو قانونی جنگ لڑنی پڑے دوبارہ سڑکوں پہ آنا پڑے جو بھی کرنا پڑے یہ کرنا ہے اسی میں اس قوم کی بقاہ ہے یہ جو سارے مکرو کردار ہیں اتنا ظلم اتنا جبر اور پھر اس کے بعد میڈیا کو بھی بند کرنے کی کوشش شکر ہے کچھ دو چار آوازیں بول رہی ہیں کچھ لوگوں کو شرم آئی ہے کہ یہ تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں دیکھیں طاقت کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ آپ جتنا دبتے جائیں گے وہ آپ کو دباتا جائے گا یہ طاقت کا اصول ہے طاقت کا یہ اصول جسے سمجھ نہیں آتا وہ پاگل ہے جنہیں لگتا ہے کہ آگ ان کے گھروں تک نہیں پہنچی تو وہ بچ جائیں گے طاقت جتنی بڑھتی جاتی ہے اور جتنا آپ ڈرتے جاتے ہیں وہ آپ کو دباتے جائیں گے پہلے میڈیا کو خاموش کرایا گیا پھر لائٹیں بند کروائیں گے پروگرام بھی بند کروائے جائیں گے پھر آپ کو گھروں سے بھی باہر نہیں نکلنے دیا جائے گا منیب اختر کہہ رہا تھا ایک پروگرام میں بیٹھ کے کہ دیکھیں پی ٹی آئی کے لوگ تو نکلے ہی نہیں اس پر کاشف عباسی میں تھوڑی سی حمد پیدا ہوئی اس نے کہا کہ یہ جو انٹیریئر منسٹر ہے اگر میں اس کے گھر کے باہر صرف دو پولیس والے کھڑے کر دوں نہ ڈنڈے دے کر یہ بھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے گا آپ کیا بات کرتے ہیں آپ گولیاں مار رہے ہیں لوگوں کو تو ہمارے ملک میں ناظرین اکرام اس وقت یہ صورتحال ہے کس طریقے سے ہمارے ہی محافظ ہمارے اوپر درندوں کی طرح پل پڑے ہیں اور کس طرح سے پی ٹی آئی کے معصوم ورکرز کو مارا گیا ہے ہمیں سوچنا پڑے گا اور اس ظلم جبر کے خلاف آواز اٹھانا ہوگی ورنہ یہ ظالم اور مکرو کردار آہستہ آہستہ سب پر حاوی ہو جائیں گے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا